دوستو ہمارے پاس ان باکس میں بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں ان میسیجز میں سے ہمیں میسیج ٹریس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا میسیج کہاں پہ ہے تو اگر آپ اپنی کسی دوست کا میسیج آپ ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو میسیج کرے تو وہ میسیج جو ہے وہ ان باکس میں سب سے ٹاپ پہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میسیجز جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سائز جو ہوتا ہے نا وہ بلکو بریق سا ہوتا ہے جو ان کے عام طور پر پڑھانی جاتا اس کے علاوہ جب ہم میسیج اوپن کرتے ہیں تو اس کا جو بائی گراؤنڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو اس کا بائی گراؤنڈ ہے اس کی لکھ اچھی ہو کوئی اچھا ہو اپنی پچر ہو کوئی کلاسیکل قسم کا تھیم ہو یہ تین وہ اہم باتیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں ہی میرے سیٹ میں اپلائی ہو جائیں اور مجھے مشکل بھی پیش نہ آئے جی ہیں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تینوں ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ساتھ انفو ہب سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سے پہلے آپ نے اپنے جو میسیجز ہے ان باکس ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا جیسا کہ میں نے یہاں پہ اوپن کر لیا ہے میرے پاس ایک میسیج ہے ان باکس میں الیاس کے نام سے اس کی اوپر میں نے ٹیپ کر دیا جیسے میں نے ٹیپ کیا تو میرے پاس ایک آپشن آئی ہے پین ٹو ٹاپ میں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس آپشن کو کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس آپشن کے اوپر کلک کیا یہ میرے پاس بہت سارے اور بھی میسیجز لوگوں کے ہیں اب جو میسیج یہ بندہ کرے گا مجھے مجھے جتنے بھی میسیج جس جگہ سے بھی میسیجز آتے رہیں گے لیکن یہ بندہ مجھے جب بھی میسیج کرے گا اس کا میسیج مجھے میشہ ان باکس میں ٹاپ پہ ملے گا مجھے ان باکس میں مزید چیک کرنے کی بھی جوتا نہیں پڑے گی یا کہ الیاس کا کان پہ کونٹیکٹ ہے کہ الیاس کا کس جگہ پہ میسیج آیا آج کس جگہ پہ نہیں آیا سمپلی میں ان باکس اوپن ہی کروں گا تو مجھے سب سے پہلے نمبر پہ اس بندے کا میسیج مجھے رسیب ہو جائے گا اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں این باکس میں یہاں پہ آپ کو تین ڈاٹڈ نظر آ رہے ہوں گے سائٹ پہ آپ نے اس کے اوپر سمپلی کلک کر دینا جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک لاس پی اپشن ہے سیٹنگز کی سیٹنگز کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر دینا جیسی ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اپشن ملے گی بیک گراؤنڈز کی سمپلی آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کر دینا جیسی اس کے اوپر ٹیپ کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بیک گراؤنڈ پہ جو تھیم ملے ہیں بے شمار ملے ہیں یہ دیکھیں ان تھیمز میں سے میں کوئی چیوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں اس کو چینج کرتا ہوں تو اس کا بیک گراؤنڈ جو کلر ہے وہ ساتھ ہی چینج ہو رہا ہے اب مجھے یہ بھی پسند نہیں آتا میں چاہتا ہوں یہاں جو میری ان باکس میں جو رائٹ میسیجیز ہے وہاں پہ میری اپنی فوٹو ہونے چاہیے تو وہ بھی دوستو آپ لگا سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی فوٹو ہو یہاں پہ تو اس کے لئے آپ نے سمپلی یہ جو آپ کو ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے پلس کے سائن میں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا دوستو میرے پاس میری گیلی اوپن ہو چکی ہے اب اس میں سے لیٹس پوست میں اپنی ایک فوٹو یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں یہ فوٹو ایک لگانا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے جتنا آپ شو کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں لیٹس پوست یہ ایک پکچر ہے اس کو میں اپنے ان باکس رائٹ میسیج میں بیک گرونڈ میں اور ان باکس میں میسیجز میں لگانا چاہتا ہوں اب آپ نے سیمپل اوپر جو بٹن نظر آ رہا ہے ڈن کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کے اوپر ڈن کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میں میسیجز کسی کو ٹائپ کروں گا تو یہ اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ آپ کو یہ والا شو ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو بھی میں میسیج اوپن کروں گا کریئٹ میسیج میں اگر میں جاؤں گا یا میرے پاس جو میسیجی ریسیب ہوئے ہیں اس کو اوپن کروں گا اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ یہ پکچر کے ساتھ شو ہوگا اس کا جو تھیم ہے یہ پکچر ہوگی اسی طرح پرک نمبر تھری آپ نے پھر تھری ڈاٹٹس میں جانا یہاں پہ سیٹنگز میں جانا سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھری ہوگی فانٹ سائز سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو میرے پاس ایک آپشن یہاں پہ ملی ہے یوز ڈیوائس فانٹ سائز اب یہ میرے پاس آف ہے تو جیسی میں اس کو آن کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں اب جا کر آپ کو میں چیک رہتا ہوں کہ اب اس کا سائز کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کا سائز یہ دیکھیں اس کا سائز چینج ہو چکا ہے فانٹ سائز اس کا چینج ہو چکا ہے اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ اور اس کو زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی جو میسیج ہے اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں جیسے آپ اس کو جتنا بڑا کرنا چاہیں آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں ایسی جس کا جو فونٹ سائز ہے وہ آپ ایزیلی اپنی مرضی سے جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ آج کی ویڈیو میں یہ تین ٹرک تھے جس کے بارے میں آپ کو اگاہی دینی تھی امید ہے آج میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے کائنلی دوستو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ اور آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بنانے کے لئے موٹیویشن ملتی رہے